خبروں کا آگاز حج دوہزار چوبیس سے کرتے ہیں جس کا آج تیسرا دن ہے اور قافلے کی روانگی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کل دن میں بھی ہم نے دیکھا کہ حج ہاؤس کے آس پاس کافی زیادہ گہمہ گہمی دیکھنے کو ملی ہے اور آج چونکہ تیسرا دن ہے حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے آج بھی مزید دو قافلے جو ہے وہ روانہ کیا جائیں گے لیکن حج افسر سری نگر کی طرف سے ایک اہم ترین بات بھی سامنے رکھی گئی ہے کیونکہ پروازیں سری نگر سے جدہ کے لیے روانہ ہوتی ہیں اور اگر یہاں سری نگر ایئرپورٹ پر تقنیقی وجوہات کی بنا پر چند لمحات بھی دیری ہوتی ہے تو اس کا مطلب جو جدہ ایئرپورٹ پر جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر گھنٹوں ان کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ رج اس وقت کہیں کہیں سعودی عرب کے در دیکھنے کو ملو ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج دو اور پروازوں میں حاجی صاحبان نکلیں گے لیکن حج افسر کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے ماحول بنایا جا رہا ہے فرضی نیوزیں اور فرضی خبریں سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے کہ حج فلائٹوں کو رشیڈیول کیا جا رہا ہے وہ سریحن گلت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی صداقت نہیں ہے اور عوام سے انہوں نے اپیل کی ہے جنہاجی صاحبان نے جانا ہے ان کو کہا گیا کہ اگر اس طریقے کا کوئی بھی ماحول بنتا ہے تو انفرادی طور پر حج ہاؤس سے بازابتہ طور پر ان کو کال کیا جائے گا اور انہیں مطلع کیا جائے گا کہ آپ کی پرواز کتنے بجور کہاں سے نکلے گی لیکن فلال یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ جتنی بھی پروازیں شیڈیول کی گئی ہیں وہ ایس پر نرنوم چلیں گی اور پندرہ پانچ سن دوہزار چوبیس تک کسی بھی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں ہے ایک بڑی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے ہیں کیونکہ کل رات سے لگاتار ہمارے نیوز روم کو بھی بہت ساری خبریں آ رہی تھی صبح بھی پوچھا جا رہا تھا کہ کیا حج پروازوں میں کوئی تاخیر ہے کیا حج پروازیں شیڈیول ہو رہی ہیں تو حج آفیس کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے اور حج آفیس نے اس بات کی کلیرنس دے دی ہے حاجی صاحبان کی روانگی جو ہے وہ ہوگی تاہم یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ کبھی کبار حج ویزا میں کوئی پرابلم یا کوئی اس طریقے کی پریشانی ہوتی ہے تو وہ قبل از وقت حاجی صاحب کو مطالع کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پرواز ڈیلے ہے یا آپ کی پرواز شیڈیول ہے ابھی تک جو ہے وہ پندرہ تاریخ تک اس طریقے کا کچھ بھی نہیں ہے تو آج کا دن تیسرا دن ہے جب کافلوں کی روانگی ہوگی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رکت انگیز مناظر بیمنا کے حاج ہاؤس کے باہر ہے جہاں پر آج بھی آزمین حاج صبح صبح اپنے گروں سے روانہ ہوئے حاج ہاؤس پہنچے اور ان کے ہمراہ ان کے عزیز اکارب تھے خصوصی دعاوں کا احتمام اجتماعی دعاوں کا احتمام حاج ہاؤس کے اندر بھی کیا جا رہا ہے اور لگاتار یہ سلسلہ ائرپورٹ پر بھی دیکھنے کو ملنا ہے اور لگاتار جو حاجی صاحبان یہاں سے جا رہے ہیں اور جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے ابھی تک سب کچھ نارمل ہے مطمئن ہے اور حاج ہاؤس کی طرف سے اور سعودی انتظامیہ کی طرف سے جو انتظامات وہاں حاج کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں اس پر اتمنان کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ریاستی انتظامیہ کے بڑے افسران کی نگرانی میں اور ریاستی حاج کمیٹی کی نگرانی میں حاج دوہزار چوبیس کی روانگی اس وقت سری نگر سے جاری اور آج بھی مزید دو پروازے جو ہیں وہ سری نگر کے سے روانہ ہوگی اب یہ دیکھنا ہوگی کہ یہ تو سری نگر والی ہے اب جو ڈوڑا کشتوار بدروار رام بن والے لوگ ہیں انہیں بھی حاج ہاؤس آنا ہے اور بعض دابطات طور پر حاج ہاؤس کے اندر ان کی آمد جب ہوگی تو ان کا استقبال وہاں پر ہوگا رات کو وہاں پر قیام کریں گے اور اس کے بعد ان کی روانگی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں سے جو دردراز علاقے ہیں جہاں پر گاڑیوں میں سفر کرنا ہے انہیں تو وہاں پر بھی جیسے دوڑا بدروار میں ہم نے دیکھا کہ حاجی صاحبان کی روانگی ہو گئی ہے کیونکہ ان کا شیڈول آنے والے ایک دو دنوں میں ہیں تو یہ تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سری نگر سے بھی دوڑا سے بھی جہاں پر روانگیوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن حاج ہاؤس اس کا مرکز بنا ہوا ہے جہاں پر تمام تل تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے عرفان فاضل اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں عرفان اپ ڈیٹ کرے آج تیسرا دن ہے کافلے کا اور کافلوں کی روانگی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور حاج ہاؤس نے جس طرح کی وضاحت کی ہے کہ پندرہ تاریخ کا کوئی بھی شیڈول میں ترمیم نہیں ہے جو حاج فلائٹس کا شیڈول جاری کیا گیا ہے یہ جو سوشل میڈیا پر ریومر مونگرز ہے جس طرح سے افواہیں وہ فیڑا رہے ہیں اس سے تضبضب ضرور پیدا ہوا ہے لیکن کل ملا کر آج کے دن کی کیا کچھ صورتحال ہے بہت بہت شکریہ گورد صاحب اور عاصف صاحب جہاں تک حاج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جو ریومرز اس وقت سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ہیں اس کے لیے کل کیٹیکورکلی ایک کلیئر میسیج جو ہے حاج کمیٹی آف انڈیا اور خاص طور پر جو ریاستی جمہ کشمیر کیا جو حاج کمیٹی کا جو ڈیوجن ہے انہوں نے کل کلیئر کر دیا ہے کہ ایسی کوئی چینج نہیں ہے یعنی پندرہ تاریخ تک اس میں کوئی ایسی چینج نہیں ہے اور خاص طور پر جو فلائٹس ایلوٹڈ کی گئی ہے شیڈیول کے مطابق اس میں انہوں نے بازابتہ طور پر کوئی بھی ایسی چینج نہیں رکھی گیا ہاں اگر ایکسٹینشن ہوتا ہے تو اکتیس میج تک وہ چیز ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹ چاہیے یا اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو حاج کمیٹی آف انڈیا کی جو ویب سائٹ ہے اس میں بازابتہ طور پر اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں ہاں ریئر کیسز کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نون ایویلیبیلیٹی آف سم پرلگرمز کا جو ویزا ہوتا ہے یا ایڈجسمنٹس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں تو ضرور رہتی ہیں مگر ان کیس ان فارمٹ انڈیویجولی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حاج کمیٹی کی طرف سے بازابتہ طور پر وائر ٹیلی فون حجین کے حاج کمیٹی جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اگر کوئی ریشیڈیلنگ ہوگا کوئی ڈیپارچر ہوگا یا کوئی پوسٹ فون پلاننگ ہوگی تو بازابتہ طور پر فون کے ذریعے پلگرم کو وہ کوئی ری دی جاتی ہے اور کوئی ری کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ concern regarding جو ہے خاص طور پر جب مکشمیر حاج کمیٹی کے فون نمبر جس میں بازابتہ انہیں 0194245530365 یا ہے 24595367 یا اس کے ساتھ ساتھ ان کا بازابتہ ای میل آئی ڈی ہے گور صاحب jkstatehajatgmail.com یعنی وہ میل بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہے حاج کمیٹی کے نام سے اس پر یہ ساری چیزیں جو ہیں شیڈیول بازابتہ طور پر رکھی جاتی ہے تو فیلال کوئی ایسا یہ جو ریومرز وغیرہ یہ جو مونگرز فیلا رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور بازابتہ طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں مگر ازمین تو روانہ ہو چکے ہیں دو دن میں آج تیسرے دن کے جو کافلے روانہ ہوں گے کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ فلائٹ جو ہے on شیڈیول ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پہلے مدینہ شریف روانہ ہو رہی تھی آپ جدہ شریف روانہ ہوگی اور خاص طور پر وہی ایک بچے کا اور پانچ بچے کا ٹائم جو آج بھی دو فلائٹس کو لے کر ہے مگر جس طریقے سے کچھ لوگوں کو وہاں ٹھہرنا ہے کیونکہ ہم نے کل بھی وہاں جا کے دیکھا جو ایکومیڈیشن ہے ایکومیڈیشن کے معاملات جو ہے اس کو لے کر جیسے کہ آپ بدرواز سے ڈوڑا سے باقی لوگ ان کو وہاں ٹھہرنا ہے کچھ ہم نے دیکھا کل بھی وہاں آئے تھے جو رات کے لیے وہاں ٹھہرے تھے جن کی فلائٹ آج ہے مگر کچھ خبریں اندر سے یہ بھی آ رہی ہے کہ انتظامات میں تھوڑی سی چھوک ہے یعنی اگر دیکھا جائے جس طریقے سے بات بتائی جاتی ہے باہر کل ہم نے کنسرن پرسنٹ سے بات کی تھی جن کے وہاں ریلیٹیوز ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو چیز باہر بتائی جاری ہے وہ اندر نہیں ہے ہاج ہاؤس کے اندر جی ہاج ہاؤس کے اندر بلکل جیسے ایکومیڈیشن کے معاملات ہے کھان پان کے معاملات ہے کل ہم نے دیکھا تقریبا ہم تین بجے کے قریب وہاں پر تھے تو بہت زبرتست دوپان آیا ٹینٹس وغیرہ لگائے گئے جیسے کل آپ نے دیکھا موسم کی تبدیلی تھی اگر وہاں پر وہ انتظامات میں کہہ سکتا ہوں ایک ہال میں آپ کتنے لوگوں کو ایڈجس کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسے ضرور آپ کو مینیج کرنی ہے جہاں پر خدا نہ کہاستا اگر اس طرح کے معاملات جڑتے ہیں یا باقی معاملات جڑتے ہیں تو وہاں آج ہی سابان گھبرا جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس کے لیے ہاج کمیٹی کی طرف سے کہا گیا اسی طریقے پر پروازیں چلیں گے اور فلاہ ریاستی ہاج کمیٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ارتالیس گھنٹے پہلے متعلق کیا جاتا ہے ہاجی صاحب کو جنہیں ہاج کے لیے جانا ہے کہ کیا ان کی پرواز چینج ہے یا نہیں ہے فلاہ رکت ننگیز مناظر آج ایک بار پھر تیسرے دن ویمنا ہاج ہاؤس کے باہر دیکھنے کو ملے جہاں پر آج بھی دو پرواز ان کے ذریعے سے ہاجی صاحبان کو مدینہ المنورہ اور حج بائت اللہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا یہ نوشی بات نہ حج کے حوالے سے جی جی اگر کوئی رابطہ قائم کرنا چاہتا تو نمبرز پھر سے ریپیٹ کرتے چلیں جو حج آثورٹیز کے ہیں سٹرنگر میں قائم دفتر کے صفر ایک نو چار دو چار نو پانچ تین چھ پانچ اور صفر ایک نو چار دو چار نو پانچ تین چھ سات اور اس کے علاوہ ایک ایمیل آئی ڈی بھی ہے gkstatehajadgmail.com اگر کوئی مسئیبت آئے تو اس وقت رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے چلیے جنب یہ تو تھی بات حج دوہزار چوبیس کے حوالے جس کا آج تیسرا دن ہے کافلوں کی روانگی ہو رہی ہے اور آج بھی دو کافلے جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے حج دوہزار چوبیس پر